اسلام علیکم دوستو آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہاں جا کے مارکٹ کر سکتے ہیں کہاں جا کے اس پروڈک کو سیل کر سکتے ہیں اور کتنا پروفیڈ مارجن آپ اسے جنریٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ویڈیو میں کلیئر ہوں گی تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں تاکہ اس ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے انفرمیشن آپ سے مسنا ہو جائے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو اب قائدہ سٹارٹ کرتے اور سر کے طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر ٹھیک ہے اچھے سر ویڈیو کو پراپرلی ہم سٹارٹ کرنے کی طرف چلتے ہیں لوگوں کا ہم جو ٹائم ہے کوشش کرتے ہیں کم ٹائم ہے میکسیمم انفرمیشن ہم کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اس مشین کے طرف آتے ہیں فرسٹ اوال آپ کا تھوڑا سبس بیک گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بریف سے اپنے انڈروڈکشن دیں کہ آپ اس فیلڈ میں کب آئے کتن نیو نیو بزنس اپورچنٹیز کر کے لوگوں کو بزنس میں لگایا ہے اور کتنے لوگوں کو آپ نے بزنس میں لگا دیا ہے اور کتنی کیٹیگری کی فیلڈز کو آپ کور کر چکے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ بجات بھائی آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہمارے اور کسما کے دمیان میں آپ بریج کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان تک پہنچے ہیں ہمارے آئیڈیاز ان تک پہنچے ہیں باقی الحمدللہ ہمیں تقیباً فور ٹو فائی ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں اور الحمدللہ ہماری ہر سکس منت کے بعد ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اور نیو آئیڈیا لے کے آتے ہیں اور دوسرا ہماری یونیکنس نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف مشین سیل نہیں کرتے ہم اس آئیڈیا میں یوزرنے والا راو میٹیریل ہو گیا اس میں کسمر کا پورا ٹیکنیکل سپورٹ ہو گئی اس کے دو سٹپ لیول تک ہم اس کی سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ مشین کے دو تین فیچرز ہیں ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ اب انرجی کلائسز بہت زیادہ ہیں آپ کی مہنگی ہو گئی ہے یہ ایک میگا پروڈکٹ ہے جو ہماری سولر پہ چلتی ہے اس کے لیے آپ جس گھر کے یو پی ایس کی بیٹری آپ کے چھت کے دو پنکھے کے برابر یہ مہنگی ہو گئی ہے دوسرا فیکٹریس میں یہ کہ اس کو آپ گھر کے اندر لگا سکتے ہیں ایک بزنس کا رول ہوتا ہے کہ اللائٹ کائٹ ویل فلائے ہائے یہ یعنی کہ اس مشین کے ہمارے بیسک فیچرز میں یہ آجاتا ہے سر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہم آتے ہیں اس کی پروڈکس کی طرف یعنی اس مشین کے طرف آتے ہیں یہ مشین بیسکلی کونسی پروڈکس کو بناتی کس انڈسٹری کو لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کون کونسی پروڈکس اس مشین پر ایک سنگل سیٹ اپ پر بنائی جا سکتی ہیں اس طرح کہ یہ مشین بیسکلی ملٹی پرپس ہے اس مشین کے اندر آپ کیری ڈبا چیمبر اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے مہران آلٹو اس کے بعد آپ کی شہزور گاڑی آگئی اس کے بعد آپ کا ہائی ایس اور ہائی روف اس کا ائر فلٹر ہے اور سب سے بڑی بات کہ اتنی بڑی گاڑیوں کے فلٹر بننے کے ساتھ اس کے اندر آپ کے موٹر سائیکل کا ایل فلٹر بھی آپ کا بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک چیز میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپ پاکستان کے جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہران کار کیری ڈبا آلٹو اس کے بعد موٹر سائیکل اس کے پروڈکس آپ کی گاڑیاں روڈوں کے اوپر کتنی زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پروڈکس کا منفیکچر آپ کسی ایک شہر میں بھی بتا دیں ماں سوائے لاہور کے سر لاہور تو ایسا شہر ہے جہاں مغل پرا اور دھرم پرا کے بیٹھکوں میں خواتین یہ چیزیں بنا رہی ہیں لیکن میں اور آپ یہ سپوز کر رہے ہیں کہ یہ چائنہ سے امپورٹ ہوتا ہے یہ سوزوکی والے امپورٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ گھروں کے اندر بن رہا ہے لیکن اس کی ٹیکنیکل نالج اور ٹیکنیکل سپورٹ کسی کو بھی نہیں ہے سر جیسا کہ آپ نے دیفائن کیا ہے کہ آپ ٹیکنیکل سپورٹ لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ راو مٹریلز پہ ہم آتے ہیں یہ پروڈکس جو ہیں کوئی بھی ہم فلٹر اٹھا لیتے ہیں اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی مٹریل نظر آ رہا ہے یہ وائٹ کلر کا پیپر ہے فروم ہے یہ کہاں سے نظر جو وائٹ کلر کا پیپر ہے اس کو نمدہ بولتے ہیں یہ چیمبر اس کا نام ہوتا ہے یا یہ کیری ربے کا فلٹر ہے اس میں جو وائٹ پیپر ہے یہ آپ کا تقیباً بن جاتا ہے فورٹی روپیس کا یہ اوپر لوہے کے رنگ ہے اس کے اندر ایک جالی ہے یہ آپ کا بن جاتا ہے فورٹی ایٹ کا اس کے اوپر ایک ڈبل لگے گا وہ تقیباً 11 روپیس کو ہوتا ہے گم اس کی ایک رپے کی ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر مزدوری ہو دس رپے لگتی ہے تقیباً یہ آپ کا کاسٹ کر جاتا ہے کہ مور آلیس 110 120 رپے میں جو مارکٹ میں یہ سیل ہوتا ہے سیل میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ یہ لیکجری پروڈکٹ میں آتا ہے ٹیکنیکل پروڈکٹ میں آتا ہے اس میں آپ کا سیلز رپیزنٹیڈیو جو ہے وہ بہت وائٹل روپلے کرتا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ میں کتنی جان ڈال کے آکر رپیزنٹ کرتا ہے عام کسٹمر کو یہ 600 کا مل رہا ہے 15 سو کا بھی مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی ہمت آپ مارکٹ میں کتنے کا اصل کرتے ہیں آج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 120 کا بن رہا ہے جتنے لوگوں کو گاڑیاں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ 120 میں بننے والی ہمیں تو 600 رپے میں ملتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو لوگ بنا رہے ہیں وہ اس کا نالج اور سکلز نہ بتاتے ہیں نہ ٹرانسفر کرتے ہیں اچھا اب ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اب لوگوں کا یہ سمال ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فکس اماؤنٹ فکس انویسمنٹ کر لی ہے اب اس پہ جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے منتھلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ وہ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں چونکہ میں مشینس تو مشین بناتا ہوں یہ مشین فیلٹر بناتی ہے نوٹ نہیں بناتی جتنی آپ سیل کریں گے آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا لیکن چونکہ آپ کے وہاں پہ کمپیٹیشن نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کے جس شہر میں ایکسپ لاہور اب جہاں بھی منفیکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اس کا کمپیٹیشن نہیں ہے وہاں پہ پہلے کا اس کا منفیکشن نہیں ہے تو آپ وہاں پہ one and only ہیں تو آپ مارکٹ میں پائنٹ دس روپے سسا رکھ کے آپ کے پاس سپیس ہے کہ آپ اچھا مارجنس میں ارن کر رہے ہیں لیکن جو لوگ مجھ سے پہلے لے کے گئے ہیں مور ای لیس وہ تقیباً سات سے دس ہزار تک پر ڈے تک وہ سیو کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ایک تو یہ آئیٹم لگجری میں آتی ہے آپ مرضی کی قیمت کاسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کمپیٹیشن نہیں ہے آپ ایزلی جو مارکٹ میں سپیس کریڈ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے مارکٹ کا ایک ٹرنڈ ہے ہلسیلر کا رکھ دےو وک گئی تے پیسے دے دیں آنگے ایک بات یہ آگئی کہ گھر کے اندر آپ کرتے ہیں الیکٹری سٹی نل ہے آپ گھر کی یو پی ایس کی بیٹری پر چلائیں آپ کے اس پر بھی یہ دوڑے گی کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں ہم نے راو مٹریل بھی ڈسکس کی ہم نے فینش گوڈ کو کس طرح مارکٹ کرنا وہ بھی آپ نے ڈیفائن کی ہے ارنگ کے حوالے سے بھی چیزیں کلیور ہوگی اب تھوڑا مشین کی طرف آتے ہیں کہ یہ مشین کیا ایزلی اپریٹ ہو سکتی ہے ایک چھوٹا ہمیں پینل یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ایک بندہ لے مین اس کو اپریٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پروفیشنل بندہ پروفیشنل اپریٹری اس کو اپریٹ کرے گا اور کیا پیرامیٹرز ہیں کس طرح سیٹ ہوتے ہیں کس طرح یہ پروسس کرتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا مشین کا یہ پہلا اس کے اندر یہ نمدہ لگا ہوتا ہے پہلا اس کو کٹ ڈالے گا دوسرا اس کو پلیٹ کرتا ہے اس میں بسکلی آپ کو نیچے اور اوپر دونوں اسے میں آپ کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ آٹومیٹکلی اس کو پلیٹ کر کے رنگلز ڈال کے اس کو نکال لیتا ہے تقریبا یہ پانچ سارے پانچ کلو کا رول ہوتا ہے فورٹی یا فیفٹی منٹس کے اندر اس کو یہ پلیٹ کر لیتا ہے ایک کلو ٹوٹل اس میں سے تقریبا آپ کا سو ایک فیلٹر آپ کا نکل جاتا ہے یعنی کہ پچاس منٹ کے اندر مشین آپ کی سو فیلٹر کا مٹریل جو ہے وہ آپ کا نکال لیتی ہے اس کے بعد جو اس کی اسمبلنگ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مینوال ہوتی ہے شانٹس بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گے آپ کو بتا لگے جائے گا یہ مشین کس طرح ورک کرے کس طرح یہ پروسس اس کا چل رہا ہے چلیے دوستو ویڈیو کو فائنل کرتے ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ایک کنٹنٹ ویڈیو آئی ڈی اچھا لگا اگر اس مشین میں انٹرسٹڈ ہوں تو سر کس طرح آپ کو ٹچ کر سکتے ہیں کس طرح آپ کو کانٹیک کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر آپ شیئر کر لیجئے گا اننور مشینری آپ اس سے پہلے بھی یونیک بڑا اس پہ دیکھتے رہتے ہیں یہ لئے دوستو امید کرتا ہوں دوستو کافی حد تک چیزیں یہاں پہ کلیر ہوگی ہیں مزید اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ اور سر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں وزیڈ کر سکتے ہیں میرے تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ